اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک امیج آجائے ایڈ میڈیا پہ کلک کریں سیلیکٹ فائلز کریں اور جہاں پہ آپ نے ڈانلوڈ کیا ہے وہاں پہ آکے اس امیج کو سیلیکٹ کریں دوسرا جب آپ امیجز اپلوڈ کر رہے ہوں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ورڈپیس یہ جو ویب کی جو امیج ہوتی ہے اس کو اسپورٹ نہیں کرتا آپ کو یہاں تو پی این جی ہونی چاہیے آپ کی امیج یا جی پی جی ہونی چاہیے آپ امیج سیلیکٹ کر لیں اوپن کریں گے تو وہ یہاں پہ امپورٹ ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنی آپ نے امیجز امپورٹ کیوں گی ایڈ کیوں گی آپ ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں انسرٹ کریں گے یہ دیکھیں وہ امیج یہاں پہ آگئی ہے اب آپ اس کو جہاں پہ مرضی ایڈجس کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کے پہلے آئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کے بعد فیچرڈ ایمیج آپ اس کی چاہتے ہیں کہ ایک ذرا فیچرڈ ایمیج اور ڈسکرپشن ایمیج میں فرق کیا ہے فیچرڈ ایمیج وہ ہے جو آپ اگر جیسے ہم نے یہ سرچ کیا ہے یا اس کے ہم مین پیچ پہ ہی آ جاتے ہیں یہ جو ایمیج نظر آ رہی ہے نا یہ فیچرڈ ایمیج ہے اور اگر ہم اس نیوز کو اوپن کر لیتے ہیں انہوں نے یہ فیچرڈ ایمیج ہے کیونکہ یہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر ہے جو مین ایمیج ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ انہوں نے بیچ میں کوئی ایمیج کر لیا یہ وہ والی ایمیج ہے جو وہ میں میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں ایمیج کیا کھائی ہے یہ ایمیج میں فرق ہیں فاہرور ایمیج لگانا ضروری ہے کیونکہ فاہروری یہاں پہ سرچ میں ہوں گا جر آپ نے فیچر ایمیج نہیں لگائی ہوگی تو یہاں پہ وہ ایمیج نئی شو ہوگی اور یوزر اکثر زیادہ تو یوزر وہی ہوتے ہیں جو ایمیج کو دیکھ کے آپ کی پوز کو اپن کرتے ہیں تو فیچرڈ ایمیج کافی ضروری ہوتی ہے